بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کریں گے سیانی اپیسوڈ نمبر 127 اور 128 ٹیزر کے سلسلے میں جو کہ میگا اپیسوڈ کل نشر ہوگی جناب تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آئیشہ ہے وہ بات کر رہی ہے زریاب سے اور اس کی ساس جو کہ والدہ جیسی ساس اس نے اس کو مشکرہ دیا کہ دیکھو آئیشہ میں تمہیں بڑے مان سے لکھی آئی تھی کہ تم زریاب جو کہ بکھرا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے اس کو سمیٹ ہوگی اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ سارا کچھ صرف تم کر سکتی ہو اور تم کروگی تو اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں اس نے کہا مجھے وعدہ نہیں چاہیے مجھے یہ کر کے دکھاؤ آخر کار اس نے بھی ٹھان لی اس کو یہ پتہ ہے کہ تم آپ نے ظلم کی انتہا کرو میرے صبر کی انتہا دیکھنا تو یہ سارا کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک اس کا شہرف سے ناراض ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ جناب سمجھ میں آگئی ہیں آئیشہ کے اور آہستہ آہستہ وہ زریاب کو بھی یہ باتیں سمجھا دے گی اور جب وہ سمجھ جائے گا تو اس کا گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا یہ آپ دیکھنے والی بات ہے کہ جیسے ہی آہستہ آہستہ اس نے کہا کہ مجھے اپنا کام کرنے دو جو نوکروں کا کام ہے وہ نوکر کریں گے لیکن آپ کی خدمت کرنا یہ میرا فرض ہے اور مجھے آپ میرے فرض سے بہارگز منع نہیں کر سکتے تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئی یہ آپ کو اپیسوڈ نمبر میگا اپیسوڈ جو کہ نشر ہونے جا رہی ہے ایک سو ستائیس اور اٹھائیس اس میں آپ کو پتا چلے گا تو دوسری طرف ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ یہ ہے جناب بدوائی ہوئی عورت جو کہ آپ کے سامنے اور اس نے ذریعہ آپ کا گھر تو برباد کرنا تھا ہو گیا کیرن اب اس کو ایک بندے نے اس وقت دھوکا دیا جب یہ ایڈ دیکھ کے اس کے اوپر اعتماد کر بیٹھے اس کے گھر گئی تو اس نے بھی کہا کہ میں فرضی نکانامہ بنا لوں گا اور اس کو ہم آگے کام پر لگا دیں گے یہ ساری باتیں اس نے سن لی ادھر سے تو بچ گئی لیکن جو اس کی دوست بنی ہوئی ہے اس نے بھی دوستی کا حق ادا کیا اور اپنے ہی خامند کو بھائی بنا کے پیش کیا اور اس سے شادی کروالی کے دو کروڑ زیورات پلاسس کے پاس جو فلیٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم ہتھیا لیں اور اس کا جو خامند ہے اس نے بھی یہی کرد دکھایا اور وہ ایک دوست کے ساتھ ملا ہوا ہے اس نے ساتھ مل کر یہ سارا پلین بنایا اور یہی اسی کی علماری سے بلینک چیک اس نے نکالے اس نے کہا باقی کا کام تو میں کر دوں گا لیکن یہ کرن سے تم نے سگنیچر لینے ہیں کس طریقے سے ایسا نہ ہو بینگ میں وہ کمپلین کر دے اور ہم سارے پھس جائیں لیکن اس نے کہا ایسا ہر کس نہیں ہوگا نرگز کے اوپر اس کے اوپر کرن کے اوپر مکمل طور پر بندی لگا رکھی ہے میں نے اور یہ اگر دور سے دیکھیں تو یہ وہی ہے جو کرن کا شہر ہے اور بندے کو ساتھ لے کے اس نے کہا کہ ہم اس کو لوٹ لیں گے رستے میں اور یہ ساری چیزیں اس نے اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد وہ باگ گیا اور اب جو ہے کرن کا برا حال ہونے والا ہے وہ یہ سارا کچھ کر کے جناب سڑکوں میں آنے والی ہے اور یہ دیکھنا کہ یہ بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو جائے گی تو جو بددوائی عورتیں ہوتی ہیں وہ ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے بھیک 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 بھیک